بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی ہو یہ ہے وائس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کی آواز آپ کے لیے پاکستان میں پاکستان کے باہر دیکھنے والے ہیں سننے والوں کے لیے میرا سلام آپ کی دعاوں آپ کی کرٹیسزم آپ کی سپورٹ کا بہت بہت چکے ہیں ناظرین آج اہم باتیں تو روز ہوتی ہیں لیکن ہم منظر نامی کو لے کے آگے چلنا ہے کچھ جو قانون کے ادارے ہیں عدلیہ کے ادارے ہیں کوٹس ہیں ان میں کچھ بات چیت چل رہی ہے اس کے متعلق بات چیت کے پی ٹی آئی کے جو نومینیشنز ہیں ان کے متعلق ایک بہت زبردست ایک مہم چل پڑی ہے اس کے اور ایک آدمی ابھی تک لا پتہ ہے امریکہ میں تو اس کا بھی پتہ کرانا ہے کہ وہ اس وقت ہے کدھر صناب اس کو دعوت دی ہے میں نے ڈاکٹر زفر بنگل صاحب کو ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ویلکم ٹو دا پروگرام والے کم سلام حیدر اور میرے طرح سے آپ کے ناظرین اور سامعین کو بھی سلام بہت چکے سر والے کم سار مجھے پتہ ہے وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ آدمی لا پتہ ہے اس کا پتہ کرانے تو آپ کی مسکرات سے میں بھی تھوڑا مسکر آ گیا اس کی بھی بات کریں کہ سر لا پتہ گسپینڈوے کی لیکن پہلے سر جو ڈیویلپمنٹس ہیں اپنے جیوڈیشل سسٹم کے اندر ان کا تھوڑا سا منظر نامہ میں جلدی سے بتا دو اور آپ کو پتہ چل جائے اسلام آدھائی کورٹ نے جو امران نے پیٹیشن دائر کی تھی کہ ان کی جو سزائے معتل کی جائے تاکہ وہ ای سی پی کی جو ان کی ناہری ہے پانچ سال کی وہ ختم کی جائے اس کو رد کر دیا ہے بہت ہی ایک ہورڈے طریقے سے دوسرا جو آپ کی پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ جی الیکشن کمیشنر پاکستان کو آگیا تم بائیس تاریخ تر اپنا فیصلہ دو انٹرپارٹی الیکشنز کا اور دوسرا جو ان کا بلے کا نشارہ ہو تیسرہ جو میرا خیال ہے شہر زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں میاگو لارنگزیو جو سنگل بینچ ایک سن رہا ہے پیٹیشن کے جی یہ پھر سائیفل ٹرائل ہوئے انہوں نے گڑبر کر دیا حالانکہ انہوں نے بڑی تفسیری طریقے سے پچھلا جو ان کا بینچ تھا ان کا اور سنم فاروق کا اس پر دائر کیا کل تک انہوں نے ملتوی کر دی ہے کہا ہے کہ جی ایٹرنی جنرل ہمیں آکے بتائے یہ کیا ماجرہ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے کورٹس کی بات کی اسلامباد ہائی کورٹ تو انفورچنٹلی ایسے لوگ پریزائیڈ کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی دین ایمان ہے نہ ان کو قانون کا پاس ہے نہ کانسٹیچوشن کا وہ تو ان کو جو اوپر سے آرڈرز ملتے ہیں آرمی سے وہی وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ جو آمیر فاروق ہے وہ تو انفورچنٹلی اتنے اخلاقیات سے گرا ہوا شخص ہے کہ اسے تو کسی بھی جسٹس کی توقع کرنا بالکل بیکار ہے تو انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے کہ جی وہ جو عمران خان نے اپیل دائر کی تھی کہ یہ جو ان کی کنوکشن ہے اس کو سیٹ ایسائیڈ کیا جائے تاکہ وہ الیکشنز میں حصہ لے سکیں لیکن پورا پلین ہی جو بنایا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ آرمی امپلیمنٹ کر رہی ہے اور انہوں نے اپنے یہ جو چھچورے جو ہیں نواز شریف اور اس قسم کے بےہودہ قسم کے لوگ ان کو جو دوبارہ پاکستانی عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب ان کی کوئی نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے ملک میں تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے تو وہ جناب عمران خان اور پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ وہ الیکشنز میں حصہ ہی نہ لے سکیں اور یہی وہ پہلے ایک یہ جو مرحلہ ہے وہ کوٹس کے ذریعے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں کہ جی وہ الیکشنز میں حصہ نہ لے سکیں اور اس کے بعد ان کے جو باقی ورکرز ہیں ان کو جس طریقے سے ڈپرائیف کیا جا رہا ہے نومینیشن پیپرز فائل کرنے سے یہ سارا جو ہے ایک سلسلہ ہے پری الیکشن ووٹ رگنگ اس وقت ہو رہی ہے کیونکہ وہ فری اینڈ فیر الیکشنز تو چاہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے ٹوٹل سویپ کرے گی چاہے عمران خان اس میں حصہ لے یا نہ لے تو اس لیے وہ جت پہلے انہوں نے عمران خان کو وہ کر دیا ڈسکوالیفائی اور اس کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینے دے رہے اگر وہ اپیل بھی کر رہے سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے سپریم کورٹ جو ہے چھٹیوں پر ہے اس کو دو ہفتے لگیں گے تو سپریم کورٹ سے بھی کوئی جو ہے نا ریلیف کی کوئی امید نہیں ہے پھر سارا دھانچہ جو ہے پاکستان کا یہ ٹوٹلی ٹوٹلی کرپٹ ہے ٹوٹلی آہ بلکل جو ہے نا کوئی اسے انصاف کی توقع ہمیں نہیں رکھ رہی چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ لوگ اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے کرپٹ ہے وہ کوئی بھی آہ انصاف نہیں آہ فراہم کر سکتا نہ آہ جنوین آہ سیاستدانوں کو اور نہ ہی پاکستانی عوام کو سر یہ آہ بلکل آپ نے صحیح کہ میں صرف اس کے دو پوائنٹ لوگوں کو سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب کسی نہ کسی دن تو یہ نظام بدلے گا اور جب ہم نے سونی پہ لٹکا رہے ہوں گے نا آمیر فاروق کو اور تاریخ جانگیری کو اور عاصم منیر کو اور باجوے کو تو ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں آپ سے اپیل وڈراغ کر رہا ہوں میں نے لاہور ہائی کورٹ پہ فائل کہ انہوں نے نہیں کرنے دی حالانکہ بندہ خود کہتا ہے مجھے واپس دو میں نے نہیں کیس فائل کرنے کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کو نہیں کرنے دیتے اور ان کو پتا تھا کہ اگر لاہور آئی کورٹ میں فائل ہوگی تو یہ فیصلہ دوسرا ہوگا تو کہ اس کے ساتھ جو ایک اور بات ہے نا سر وہ بہت خطرناک ہے کہ جب یہ اور فیصلہ انہوں نے محفوظ بھی رکھا اور بڑی دیر تک اس کو انہوں نے نہیں سنایا اور جب آکے سنایا ہے اور یہ سنانے کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے اب نتیجہ سر یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے الیکشن سے باہر کر دیا ہے میں یہ بات اس لیے سامنے آپ کے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو نظام اثر افراد تو ہیں اس میں آسم ہو گیا باجواہ ہو گیا سکندر سلطان راجہ کاکڑا ہو گیا شباز نواز زرداری یہ افراد ہیں فائز عیسیٰ ہو گیا عامر فاروق ہو گیا یہ افراد ہیں لیکن یہ اس گٹر کے جو نظام کا گٹر ہے اس کی جو غلازت ہے یہ اس کی منفیسٹیشن یہ اس کے سیمبل ہیں یہ اگر چلے بھی گئے اور لٹکائے بھی گئے اور نظام نہ تردیل ہوا تو پھر دوسرا عامر فاروق آئے گا دوسرا آسم آئے گا دوسرا باجو آئے گا دوسرا قاضی فائز عیسیٰ آئے گا دوسرا کاکڑ آئے گا یہ تو کینسر ہے سر سر بلکل دیکھئے نا بات یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے جس قسم کے لوگوں کو اوپر لے کے آتا ہے جس قسم کے گندے اور غلیظ ذہنیت کے لوگوں کو لے کر آتا ہے تو بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ اس نظام کا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر آسم کو باجوہ کو سکندر راجہ کو کاکڑے کو ان لوگوں کو اگر آپ راستے سے ہٹا بھی دیں لٹکا بھی دیں لیکن دوسرا گند اوپر آئے گا دوسرا گندے لوگ اوپر آئیں گے کیونکہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پچھتر چھتر سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آپ ایک کو ہٹائیں تو اس سے بتر کوئی بندہ آ جاتا ہے اور یعنی بیسیکلی بنیادی مسئلہ جو ہے اس نظام کا ہے اور یہ نظام جو ہے انگریزوں نے بنایا تھا اپنے مفادات کے لیے تاکہ وہ پاکستان جو مسلمان تھے یا جو بھی ان کے اس سے کنٹرول میں تھے کلونیلزم کے دور میں تاکہ وہ اٹھ نہ کھڑے ہوں انگریزوں کے خلاف اور وہ نظام پورا سٹرکچر جو ہے جب انگریز یہاں سے چلے بھی گئے تو انہوں نے اپنے کالے انگریزوں کو یہاں پر مسلط کر دیا لارڈ مقاولے کے ایک ہے نا کہ انہوں نے ایٹین ایٹی فائف میں وہ کیا تھا on the minutes of education اس میں لکھا تھا کہ ہمیں انڈیا میں ایک ایسا نظام مرتب کرنا ہوگا ایسے لوگوں کو پیدا کرنا ہوگا who will think like us who will dress like us who will eat like us but they will be brown تو وہ انہوں نے یہ ایٹین ایٹی فائف کی بات ہے اب دو سو سال بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی یہ جو براؤن انگریز جو ہیں ہم پر مسلط کر دیا گئے ہیں ظاہر ہے کہ انگریز بہت زیادہ افیشنٹ تھے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں بڑی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں گھٹیا قسم کی صاف نظر آتا ہے کہ یہ بدماشیاں کر رہے ہیں عام لوگوں کو بھی پتا ہے تو جو بات بہت اہم ہے لوگوں کو اپنے ذہن میں ڈالنے کی کہ یہ نظام جو ہے اس کو لوگوں نے ختم کرنا ہے اس کے اس نظام کو ختم کر کے اس سے الگ نظام جو کہ انصاف پر مبنی ہو وہ اسٹیبلش کرنا ہے لیکن امام علی کا ایک کال ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی مسلمان حکمران ہے جو ظالم ہے اور اس کے برعکس ایک کافر حکمران ہے لیکن جو منصف ہے تو امام علی نے کہا کہ وہ جو کافر حکمران ہیں بلکہ چونکہ وہ منصف ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک مسلمان حکمران سے جو ظالم ہے دیکھیں اتنی اہم بات کہی انہوں نے یہ ہمارے لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہوگی کیونکہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کچھلا جا رہا ہے لوگوں کو مار پیٹ ہو رہی ہے ان کو جیلوں میں ٹھوس کر ان پر تشدد کیا جا رہا ہے خواتین کی بیستی کی جا رہی ہے خواتین کی بے حرمت کی جا رہی ہے کروڑوں لوگ جو ہیں بھوکو مر رہے ہیں پاکستان میں یہ ہے اس نظام کا غلیس آؤٹکم تو یہ جیسے آپ نے فرمایا واقعی کہ ایکچولی ہمیں نظام کے سمٹمز کو نہیں بلکہ نظام کی ایکچول جڑ کو کھاڑ کر پھیکنا ہوگا تاکہ ایک منصفانہ نظام وہاں پر اسٹیبلش کیا جا سکے سر یہ میں اس پہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور میں جب بھی دیکھتا ہوں پاکستان کے نظام میں میں نے اس میں بہت سال کام کیا ہے سر میں بیالیس تاریس سال تک میں پاکستان میں رہا ہوں اور میں نے اپنا کنسلٹنگ بھی کی میرا خیال ہے شاید میں ان چند لوگوں میں سے ہوں گا جس نے زندگی میں نہ پاکستان میں کبھی رشوت دی نہ رشوت لی بلکہ وہ پی ٹی سی ایل جو ان کی ٹیلی کام کمپنی میں نے ان کا ایک کنسلٹنگ کی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا چیک لینے کے لیے آپ کو چائے پانی کے پیسے دینے پڑیں گے میں نے کہا تم چائے بھی خود پینا اور پانی بھی خود پینا اور میرا چیک بھی اپنے سامنے رکھ لو میں نے نہیں لیا سر وہ مجھے کوئی ڈیڑھ سال بعد جو ہے نا پتہ نہیں کس طریقے سے کیسے میں ایک بات بات یہ کر رہا ہوں سر آپ نے جو آہ انو باتی آتی ہے نظام کی بات کی نا کلونیل سسٹم کی آئی تنک ہمارے لوگ جو ہیں چونکہ اب الیکشن آگیا ہے اور گیم آ گیمی ہے جس کے ہم ابھی بات کریں گے ہم بھول رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے ہم بھول رہے ہیں کہ یہ فوج جو بنائی تھی انگریز نے یہ بنائی تھی اس نے اپنی جنگیں لڑنے کے لیے ایک آزاد ملک کی فوج نہیں بنائی تھی اس لیے اس نے اس کے اندر اس قسم کا کردار کوٹ کوٹ کے بھرا کہ تمہارا مائی باپ سب کو تمہاری یونٹ ہے ملک نہیں ہے اور وہی سوچ اس فوج میں یہ فوج جو ہے ویسے تو کہتی ہے کہ جی ہم سیسا پلائی دوار ہیں ہم جو ہیں ہم لیکن اس فوج کا کردار انیس سو اکاون سے لے کر آج تک وہ والا نہیں ہے جو ایک محبے وطن فوج کا ہونا چاہیے جس طرح امریکہ کی فوج ہے سر ان میں بھی لوگ خلاف تھے ویٹنیم وار کے لیکن امریکن فوج کی بڑی عزت ہے امریکن ڈائسپورا میں آپ اس کو وہ بڑے فخر کرتے ہیں بہت ان کو پتا ہے کہ یہ محبے وطن فوج ہے کنٹری فرسٹ آرمی سیکنڈ ملک پہلے پھر بعد میں میرا ادارہ ہماری پولیس کو انہوں نے بنایا اس لیے کہ یار لوگوں کو بالکل ڈرا دھمگا کے کہ کوئی چونہ کرے اس زمانے کے یہ انڈین آرمی ایکٹ ہے اس زمانے کا آپ کا افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس زمانے کے آپ کی اس قسم کی ہیں جو کہ اتنے سخت قانون بنائے گئے تھے وہاں کے لوگوں کے خلاف اپنے ملک میں نہیں بنائے انہوں نے یہ یہاں کے لیے بنائے سیول سرویس ایسی بنائی کہ بس قابو رکھو اور اپنا راج قائم رکھو اور سب سے بڑا ظلم انہوں نے کیا عدلیہ کو کہ لوگوں کو تم نے اس قسم کا انصاف دینا ہے کہ اس سے یہ کبھی ازادی نہ کرے یہ پورا نظام ابھی تک قائم ہے میں سوائے اتنی لمبی بات اس لیے کرتی سر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نظام ٹوٹے گا کیسے اس پر کچھ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے سر دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا پہلے تو لوگوں کے ذہن میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے اس کو جوہنر جس کو کہتے ہیں کہ انٹیلیکشول ریولوشن ہمارے ہاں لوگ ابھی بھی جکڑے ہوئے ہیں اسی پرانے پرانی سوچ میں وہ کہتا ہے عرب یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا یہ کیا تو وہ ہو جائے گا مطلب ہے کیوں یعنی دیکھیں اس وقت جا سے آپ نے فرمایا کہ اب اس وقت لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ الیکشن کے حالات پر مرکوز ہیں لیکن یہ کہ یہ تو ایک ڈھونگ ہے یہ جو لوگ رچا رہے ہیں الیکشنز ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے کیونکہ یہ فری اینڈ فیر الیکشنز کبھی ہونے نہیں دیں گے یہ جو فوج جو ہے ہر ایک ملک کے ہر ایک ادارے پر کابض ہو چکی ہے آج فوج وہی فنکشن پرفارم کر رہے ہیں جو انگریز کرتے تھے جب وہ اس ملک پر کابض تھے کیونکہ وہ بھی اسی طریقے سے پورے ملک کو انہوں نے سب اس کے ملک کے سارے ادارے جو تھے انہوں نے کنٹرول کیے ہوئے تھے یہ بات بہت ضروری ہے لوگوں کے ذہن میں پہلی سب سے پہلے تو جیسے میں نے ارس کیا کہ there is a need for an intellectual revolution in thought یعنی سوچ جو ہے ذہنی طور پر لوگوں کو بدلنا ہوگا بالکل لوگوں کو اپنے ذہن بدلنے ہوگے یہ اس بات پر ان کو یہ مکمل طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ نظام جو ہے یہ غلط ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ غلط ہے اور ہمیں اسے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اب next step یہ ہوگا کہ وہ کیسے کیا جائے ظاہر ہے کہ بھئی ایک دن میں تو یہ نہیں ہوگا اس کے لیے تو آپ کو پورے جوہنا ایک generation تیار کرنی ہوگی جو مکمل طور پر اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ اس نظام کو ہم نے اکھاڑ پھینکنا ہو یہ نظام جو ہے ہمیں کوئی justice نہیں دے سکتا یہ پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتا یہ نظام جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کیلئے نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص ٹولے کیلئے ہے چاہے وہ army officers ہوں چاہے وہ judges ہوں چاہے وہ bureaucrats ہوں چاہے police ہو چاہے وہ politicians ہوں وہ ڈیرے ہوں سردار ہوں چودری ہوں وغیرہ وغیرہ جب یہ لوگوں کی ذہن میں بات رس جائے جب ان کو یہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ ہی ہمارا بنیادی مستا ہے پھر اس کے بعد ہم نے سوچنا ہے کہ بھی اس نظام کو اگر ہم اکھاڑ پھینکنگے تو کس نظام سے بت لیں گے لیکن اس کی لیے کافی ساری جو ہے نا کافی سارا literature موجود ہے اور ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی تو وہ نہیں سوچ سکتا لیکن جو پاکستان میں educated طبقہ ہے پڑے لکھے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں بھی شامل ہیں universities میں بھی موجود ہیں ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے مطلب ہے کہ بہت سارے کیا کہتے ہیں ادارے ہیں جو کہ اس پر کافی کام کر چکے ہیں کافی سارا انہوں نے جو دیریکشن دی ہے میں عرض کر دوں ہمارے جو اپنی ادارے کے ڈاکٹر کلیم صدیقی مرہوم جو ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس معاملے میں ہم ابھی بھی crescent international جو ہمارا magazine ہے اس کے تحت ان پر ہم وہ روشنی ڈالتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں ہم تو صرف پاکستان میں بلکہ پوری مسلم دنیا میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھئے پوری مسلم دنیا میں ماں سوائے چند کے ان کے سارے نظام جو ہیں وہی نو آبادیاتی نظام ہے ان کو جب تک آپ اکھاڑ کر پھینکنگ یا نہیں مسلم دنیا بھی ترقی نہیں کر سکتے لیکن پاکستان میں وہ potential موجود ہے ہمیں یوں کرنا ہوگا کہ ہمارا جو educational system ہے اس کو بدلنا ہوگا وہاں پر بھی جو ہے جس قسم کے خیالات اور تصورات لوگوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں وہ وہی کہ جی امریکہ جو ہے ہمارا جاتا ہے امریکہ کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے ہیں بس امریکہ کو خوش رکھو امریکہ سے چند ڈالر آ گئے تو بس یہاں پر بھنگنا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہ غلامانہ ذہنیت سے ہمیں نکلنا ہوگا تب ہم آگے بڑھ سکیں لیں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو تحییہ کرنا ہوگا کہ یہ نظام جو ہے یہ غلیظ نظام ہے یہ ظالمانہ نظام ہے اسے ہم نے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور پھر لوگوں کو موبیلائز کرنا ہوگا بہت خوب سر برکل سر بکوز اگر یہ نظام نہیں تبدیل ہوگا تو یہ ہمارے ملک میں میں بیسک باتیں کہ پہلے تو زندگی آپ کی سیکیورٹی آف لائف اور سیلف وہی محفوظ نہیں آپ کو صحت آپ کی تعلیم آپ کو پلکل مواقع نہیں ہیں کہ آپ بھی اسی قسم کے مواقع ملیں جو ایک امیر گھرانے کے لڑکا یا لڑکی کو ملتے ہیں کوئی عدل نہیں کوئی انصاف نہیں کوئی نوکریوں کے مواقع آپ کے پاس مساوی نہیں ہیں کوئی کاروبار کرنے کے آپ کے پاس مواقع مساوی نہیں ہیں تو یہ نظام تو یہ اسی طرح ایک چھوٹے سے ٹولے کا جس کے اوپر اب پورا قبضہ مکمل قبضہ فوج کا ہے پہلے تو چلو ڈھکی چھوپی دلند تھی کبھی گنگٹ اٹھاتی تھی کبھی کبھی صاحب نے آ جاتی تھی پتہ چلتا تک خسرا ہے پھر پیتے چلی جاتی تھی پھر گنگٹ پہن لیا تو پتہ چلا یہ خسرا ہے سر یہ یہ فوج نہیں ہے سر یہ یہ کیسی ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنی اپنے ملک کے عورتوں اور ماں بہنوں بیویوں کے اوپر کر رہا ہے اچھے لوگ ہیں سر فوج میں ہیں میں جانتا ہوں افسر بھی ہیں جوان بھی ہیں لیکن جو بھی ان کی مجبوری ہیں میں ان اس کے پر بات نہیں کرتا سر یہ آگے چلتے ہیں یہ بہت صحیح بات یہ سر یہ نظام کی بات ہم نے ہر پروگرام میں کرنی ہے کہ یہ نظام تبدیل ہوگا تو پاکستان تریقی کرے گا غریب کی حالت تبدیل ہوگی مساوی مواقع لوگوں کو ملیں گے تو ہم ایک بہت طاقتور ملک بنیں گے صرف ماہو کا نا ایک بہت زبردست سینگ تھی اس نے کہا تھا سوورینٹی فرسٹ ایکانومی لیٹر کہ پہلے آپ اپنی جو ہے نا جو آپ کی ازادی کی طاقت ہے نا وہ پہلے سم اپنے پکڑے پھر جا کے آپ معیشت کو اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کریں ازادی تو پہلے لیں جب تک ازادی نہیں ہوگی تو آپ آگے یہ آپ کو پتا ہے نا سر ماہو کا بڑا فیمس سینگ تھی یہ سر آگے چلتی ہیں آگے جو ہے الیکشنز کاغذاتِ نامزدگی پکڑ دھکڑ میرے پاس خبر ہے کہ جی ڈیٹھ سو سے زیادہ سو سے ڈیٹھ سو سے زیادہ لوگ ریسٹ ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں دو سو سے ڈھائی سو سے لوگوں کو انہوں نے دالنے نہیں دی گیا تو کاغذات نہیں لینے دی ایک وہ میجر زفرولہ چٹھا صاحب ہیں بڑے زبردست ہیں سینٹرل پنجاب کے وہ ان کے سپریم کورٹ کا ایک ایڈوکیٹ گیا ان کو لینے کے لیے اس بندے کے ہاتھ سے بندے نے کاغذات چھین لیے سامنے کھلے آپ پولیس کھڑی ہے کوئی دروک ٹوک نہیں کچھ نہیں اور عمران قان کو جیل میں دو لائرز کو بھیجا ایک لائر غیب ہو گیا اندر تو وہ باہر جو کھڑا تھا اس نے کہا بھئی کدھر ہے کہتے ہیں وہ تو کب کا چلا گیا ہے وہ کہتے ہیں کدھر میں تو سامنے کھڑا ہوں گیٹ کے اس کا فون میرے پاس ہے لائر کوئی غیب کر دیا پولیس باتا 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 استخبار سن میں ہسی بھی آتی ہے لیکن رونا بھی آتا ہے یہ کہاں یہ کس قسم کا الیکشن ہوگا سن مجھے تو سمجھ لیا ہے یہ یہ اسی نظام کی غلازت کی آکاسی کرتی ہے کہ جناب اب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے دے کہ جی آٹھ فروری کو الیکشن ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ اب لوگ جو ہیں بڑھے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب اب آٹھ فروری کو الیکشن ہونے ہیں تو اس میں یہ پکڑ دکڑ اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے میں نے جو جو پڑا ہے سنا ہے باقاعدہ بنجاب میں اور کے پی کے میں مختلف جو یہ جو پارٹیاں ہیں جو کہ فوج کی مرہون منت ہیں مثلا نون لیگ ہے یا اس کی کیا کہتے ہیں وہ اپنے اپنے کیا کہتے ہیں سر اس کو غلیظ ترین پارٹی بلکل ایکزیکلی ان لوگوں نے باقاعدہ جو ہیں بلکہ پولیس نے ان کو کانٹیکٹ کیا ہے کہ جی آپ ہمیں لسٹیں دیں ان لوگوں کے نام دیں جو کہ پوٹینشل پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں چاہے وہ انڈیپنڈنٹلی کیوں نہ نومینیٹ کریں اور وہ لسٹ ان کو لسٹیں دی گئے ہیں پولیس والے جو ہیں جا کر ان کو ان کے گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یعنی یہ حالت ہے وہاں پر یہ دھونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو یہ تو ہے مارشللہ اس ملک میں دی فیکٹو مارشللہ ہے انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا لیکن ایکچلی یہی کچھ ہو رہا ہے یہ دھونگ اس لیے رچانا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے بھی ان کو کہا کہ جی تمہیں الیکشن تو باہر کیا کرانے ہو یہ یہ جو ہے اس رچول کو پورا کرنے کے لیے کہ جی ہم نے الیکشن کرائے ہیں اب اندرونی طور پر وہ کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی امریکہ کوئی کوئی پروانی ہے وہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ پاور میں آئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ اگر آیا پاور میں تو وہ پاکستان کو حقیقی معنی میں ایک آزاد اور خودمختار ملک بناے گا کیونکہ عوام کی سپورٹ اس کو حاصل ہے اور وہ تو کسی حالت میں امریکہ نہیں چاہے گا اور امریکہ جو ہے آرڈر دیتا ہے آرمی کو آرمی جو ہے انپلیمنٹ کرتی ہے ملک کے اندر اور یہ سارے ادارے جو ہیں چاہے وہ کوٹس ہوں چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں بیوراکرسی ہو پولیز ہو سب انہی کی آرڈرز کو فالو کرتے ہیں اور یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ یہ چیز جو ہے نا لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہوگی کیونکہ یہ یہ مسئلہ جو ہے صرف اس سے حل نہیں ہوگا کہ جی اگر وہ فری اینڈ فیر الیکشنز بھی کروا لیں پھر بھی وہ مسئلہ پاکستان کا حل نہیں ہوگا ہم نے دیکھ لیا نا کہ پچھلی مرتبہ عمران خان جب پاور میں آیا اس نے تو اپنے اپنے طور پر جو پاور میں آنے سے پہلے جو اس نے چیزیں ملک کے لیے کی تھی تین کینسر ہاسپٹلز ایک علیشان ورلڈ کلاس یونیورسٹی یہ ساری چیزیں اپنی محنت سے اس نے کی تھی پاکستانی عوام کی خدمت کرنے کے لیے اس کے بعد جب وہ پاور میں بھی آیا اس نے اس قسم کی پالسیز ایمپلیمنٹ کی لیکن شروع دن سے ہی باجوہ جو ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے پیچھے طلا ہوا تھا اس کا تو اقرار نون لی کے لوگوں نے خود کیا ہے کہ جی جیسے عمران خان پاور میں آئے تو باجوہ نے ان لوگوں کو بلا اور ان کو کوک فکر نہیں کرو ان کی ہم جلدی چھٹی کر دے یعنی یہ اسی دن سے اس کو انڈرمائن کرنے کے پیچھے کیوں کیونکہ جی عمران خان آزادی کی بات کرتا ہے یعنی وہ ایک کیا کہتے ہیں اللہ آبادی اکبر اللہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ مجھے یاد آیا کہ وہ وہ جو ہے تقریباً کوئی ایک سو سال پہلے کی بات ہے وہ ذرا اسلامی ذہن کا آدمی تھا تو اس نے ایک شعر میں کہا تھا کہ رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے لوگوں نے یہ تھانے میں رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے لوگوں نے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اللہ دیکھیں یہ جو ہے اگر ہم اکبر اللہ آبادی کا نام اسے ہٹائیں تو انکہ کہ عمران نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ اس پر اطلاق مکمل طور پر ہوتا ہے یعنی یہ لانتی لوگ جو ہیں یہ اتنی غلامانہ ذہنے ہیں کہ وہ بالکل یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم امریکہ سے آزادی کے بغیر جی بھی سکتے ہیں یہ بنیادی مسئلہ ہے حالانکہ پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے لیکن اس پوٹینشل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا ہمیں ایک انٹیلیکچول ریولوشن لے کے آنا پڑے گا اور یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ اس نظام کو ہم نے اکھاڑ کر پھینکنا ہے وہ نہ یہ گھندگی جو ہے چلتی رہے گی انفورچنے سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جس قسم کی خبریں میرے پاس آ رہی ہیں اور کہ جو جو پی ٹی آئی کے کئی لیڈرز ہیں ان کو جناب فلانی جگہ سے لڑیں گے فلانی جگہ سے لڑیں گے اور ڈیڑھ سو سے دو سو ڈھائی سو تک کا جو ہم نے سنا ہے کہ ان کو پکڑ رہے ہیں تو یہ جن کو اجازت مل رہی ہے آہ کاغذات نامزدگی لینے کی بھی اور جمع کرانے کی بھی تو پھر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ باقی جو تو ڈھائی سو تین سو پتہ نہیں یہ ہزاروں میں شاید چلے جائیں گے لوگ ان کو نہیں دی جاری تو جن لوگوں کو دی جاری ہے وہ ان کو کیوں دی جاری ایک تو میں ایک سوال اٹھا کے چھوڑ رہا ہوں میں کسی پہ الگیشن نہیں لگا رہا دوسرا سر یہ تو ایک بڑا کلیرلی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے وہ تقریباً تقریباً مکمل طور پر ہائی جیک ہو چکی ہے اور اگر کسی کو اس قسم کی غلط فہمی ہے کہ جو لوگ الیکٹ بھی ہو کے آئیں گے وہ آکے آکے کو بڑا کوئی حرابن دستہ بنے گا کسی انقلاب کا ان کے میں آج ہی ٹھنڈا کر دوں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کو آگے جا کے بعد پتہ چلیے تیسرا اور بڑا مشکل سوال سر آپ سے اگر کسی موجزے سے بران خان دو تہائی مجورٹی لے کے آ جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اور ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ انقلاب اور نظام کو تبدیل کرنے کی ہم بات کریں وہ کر سکیں گے اس موجودہ حالات میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے لیے جوہنہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک وہ ذہنی انقلاب نہیں آئے گا یہ ہم جو کیاریکٹر نہیں پروڈیوس کریں گے جو کہ یہ ان سب مسائب کو جھیل سکیں اور ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں حق کی خاطر یعنی دیکھیں نا پی ٹی آئی میں ہیں لوگ موجود ہیں جنہوں نے بہت سے مسائب جھیلے ہیں جو بچاروں کو جیلوں میں جس طرح کا ان پر تشدد کیا گیا ہے اور ان کو فورس کیا گیا کہ تم آ کر پریس کانفرنس میں اعلان کرو کہ تم پی ٹی آئی سے الگ ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے الگ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن یہ کتنے لوگ ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں لیکن ریولوشن لانے کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی جو ہے نا ایک تعداد کی ضرورت ہے جو لوگ بالکل ڈٹ کر کھڑے ہوں ہر ایک قسم کی مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اور ان کے لیے پھر عوام جو ہے ان کے ساتھ چلیں یہ ابھی اس وقت میں نہیں دیکھ رہا ہوں چاہے عمران خان کو ٹو تھرڈز مجورٹی کیوں نہ ملے کیونکہ دیکھیں نا یہی گند جو ہے اگر پارلیمنٹ میں ہوگا اور اگر سپوز عمران خان لیٹ بل فرض ہم اسیم کر لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا بھئی ہم کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے آرمی کے پاورز کو کٹ کرنا ہے یا آرمی کو جو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے اس کے سائز کو کیونکہ ہمیں اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ کوئی بھی ایسی کہ اگر وہ پروپوزل کریں مجھے ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی ہے کہ یہی آرمی کے جو لوگ ہیں آئے سائے وغیرہ کے جہاں جا کر وہی پارلیمنٹرینز کو برائب کر کے کچھ کو برائب کر کے کچھ کو دھرا دھمکا کر ان کو عمران خان سے الگ کر کے وہ کامیابی نہیں ہونے دیں گے پھر اس کے بعد وہ جناب عمران خان کے خلاف سازز کر کے جیسے آہ نو اپریل دوہزار بائس کو کیا تھا کہ اس کو جہاں دوبارہ فارغ کر دیں دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو یعنی جو مخلص لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بہت محنت اور کام کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو صحیح طریق سے سمجھنے کی کہ آگے اگر انہوں نے بڑھنا ہے تو وہ کس طریقے سے بڑھیں گے میں پی ٹی آئی کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں وہ مطلب ہے کہ انہوں بہت سارے جو ہے نا فرنٹس پہ نہیں لڑنا چاہتے اور لڑنا بھی نہیں چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فوج کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے مفاہمت کرنی چاہیے ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا فوج بھی بات چیت کیلئے تیار ہے کیا مفاہمت کیلئے تیار ہے یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ تو ٹھیک ہے کہتے رہیں کہ ہم مفاہمت سے بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسرا سائٹ جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے وہ آپ کو صرف اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے اور یہی بنیادی مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک تو سر ایک اسے فوج سے بات یاد آئی ایک گسپینڈوہ ہم نے بھیجا تھا یہاں سے وہ اپنے جہاز میں گیا تھا وہ لا پتہ ہے کوئی امریکہ سے کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ بندہ گسپینڈوہ ان لوگ کہتے ہیں پست قد لمبے مو والا پتہ نہیں مودراز گسپینڈوہ ایک ایک پروگرام ہوتا تھا ٹی وی میں اس میں یہ تو یہ گسپینڈوہ ہے کدھر سر حاسم دیر لگتا ہے کہ وہ جو آپ لوگ کے آرمی میں ایک وہ جو ہے نا میسنگ ان ایکشن ہاں میسنگ ان ایکشن وہ تو میسنگ ان ایکشن نہیں ہے میسنگ ان ان ایکشن ہے وہ میسنگ ان ان ایکشن اللہ کرے اس کا کیا ہوتا سر کیلڈ ان ایکشن اللہ کرے وہ جو ہے یہاں پر آئے آپ دیکھیں اتنی عجیب و غریب یہ اپنی بیستیاں کرا رہے ہیں مجھے سمجھ جاتی کہ کیوں why are they such gluttons for insults ٹھیک ہے آپ آرمی کے چیف ہیں آئے ہیں ٹھیک ہے پینٹیگان میں آپ ملے اس کے defense secretary سے سر یہ ذرا دیکھ لیں یہ پینٹیگان کو تجھ سے چھوڑے یہ سر دیکھیں کہ یہ جناب سینٹ کوم کا یہ latest میں نکال رہا ہوں ابھی نکالا ہے میں نے ٹھیک ہے چند منٹ ان کی آخری statement جو ہے نا میڈیا کی وہ چودہ کی ہے جس میں اس گسپینڈوے کا کہیں ذکر نہیں ہے پندرہ کی جب یہ ملا اس کا کوئی ذکر نہیں آج سولہ ستہ اٹھارہ انیس بیس ہو گئی ہے سر ہم ہے اکیس تاریخ میں ہم بیٹے ہوئے ہیں پانچ دن گزر گئے ہیں اس گسپینڈوے کی جو میٹنگ ہوئی ہے ایرک کریلا کے ساتھ سینٹ کوم کا جو کمانڈر ہے اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تصویر آئی ہے یہ کھڑا وہ پاکستانی کسی میڈیا نے اس کو کریلا کو بہت بڑا بنا کے اس کو چھوٹا سے بنا کے اس کے گلے میں کتے کا پٹا دال کے اور وہ کہا کہ امریکہ کے کتے پتہ نہیں وردی والے وردی والے اس طرح کا بنایا اس نے ایک کتنی بیستی کی بات ہے اور تو یہ دیکھ لیں کہ امریکہ نے اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالی مجھے تو لگتا ہے سر یہ بہت سخت سزا اس کو مل کے انہوں نے کہا یہ کیا ڈھکن قسم کا گٹر کا بندہ پاکستان کا فوج کا چیف ہے اور سر اس کو مومنٹو دیتے بھی نہیں دکھائی تصویر ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ ایک دیتے ہیں اپنا ادارے کا مومنٹو کے جی وہ ہاتھ ملا رہے ہیں دے رہے ہیں وہ بھی نہیں ہیں وہ دو بندے کھڑے ہیں یہ عوالدار میجر ٹائپ کھڑا ہے وہ جنرنیر لگتا ہے جی سر دیکھیں نا یہ دو تصویریں شائع ہوئی ہیں مجھے تو اس تصویر پر بہت دکھ ہوا جب وہ انتھنی بلنکن سے مل رہا تھا یہ یو ایس سیکیٹری آف سٹیٹ ہے اچھا جو تصویر ریلیس کی گئی ہے اس میں یہ سب کھڑے ہوئے ہیں نارملی جب کوئی گیسٹ آتا ہے جس کو ریسیف کیا جاتا ہے تو اس کو بٹھایا جاتا ہے کرسی پر عزت کی خاطر یہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے ایسے مہدبانہ انداز میں اس نے ہاتھ پاندھ کر بلنکن کے سامنے کھڑا ہوا ارے اپنی بیشتی کرانے کی کیا ضرورت ہے ابھی وہ ایک دو دن پہلے جو ہے نا آئی ایس پی آر نے یہ پریس ریلیس ایشو کیا تھا کہ جی وہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں اور پاکستان ایم بی سی جو ہے وہ پوشش کر رہی ہے کہ اس کے کوئی ملاقاتیں ہوں کانگریس ممبرز سے امریکن کانگریس ممبرز کو کیا پڑی ہوئی ہے کسی آرمی چیف سے ملنے کے لیے وہ وہ تو اگر ملتے کوئی اگر let's say پاکستان کے کوئی elected representative ہوتا تو اسے ملتے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آیا ہے پینٹیگون کے official سے ملا ہے سینٹ کام کے head سے ملا ہے وہی ان کا وہ ہے راستہ ہے وہی طریقہ ہے یہاں تک کہ national security advisor جو ہے وہ بھی اس سے نہیں ملا اس کا deputy اس سے ملا ہے یعنی یہ تو ان لوگوں کی آوقات ہیں پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اپنی بیستی یہ کیوں کرانا چاہتے ہیں پھر ٹھیک ہے اب چھوڑا جاؤ اپنے ملک جاؤ یہاں کیا کر رہا ہے بیٹھ کر گھنگ پھر رہے ہو جناب انتظار میں بیٹھی ہوئے کہ اب وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی congressman راضی ہو جائے ان سے ملنے کے لیے ارے بھئی کس خوشی میں ان نے congressman کو کیا کہنا ہے نہ تو تمہاری کوئی personality ہے نہ تمہاری کوئی اتنی عقل ہے یعنی جیسے آپ نے فرمایا انہوں نے assess کیا اور دیکھا کہ یہ تو بہت ہی shallow آدمی ہے اس سے ہم نے کیا بات کرنی ہے یہ اپنی بیستی خامخہ کروانے کی خاطر اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ambassador واشنگٹن ٹی سی ان کو چاہیے کہ ان کو مشورہ دیں کہ سر آپ اب جائیے یہاں پر کوئی امید نہیں ہے ان سے ملنے کی کیونکہ یہ لوگ ملنا نہیں چاہتے اپنی کیوں بیستی خامخہ کرا رہے ہیں اپنی بھی نہیں اپنی کو تو چھوڑے اپنے ملک کی بیستی کرا رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ملک کو represent کر رہا ہے امریکہ میں سر یہ ambassador جو ہے نا سر یہ سارے یہ سارے جو ہے نا پالتو کتے ہیں یہ مسعود پریزیڈنٹ ہوتا تھا ازاد کشمیر کا اس سے پہلے foreign office میں تھا اب ambassador ہو گیا امریکہ کا یہ embassy کی تصویر ہے جی اور اس میں کہا ہے کہ جی in meeting with US think tank CUS says Pakistan wishes itself chief of army staff کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ think tank سے ملنے کا جواز embassy کے اندر سار اس کو کسی نے دعوت بھی نہیں دی کسی think tank نے دعوت بھی نہیں دی کہ بھئی آؤ ہمارے ہرٹسن institute ہو گیا یا فلانا ہو گیا یا American heritage foundation یا فلانے اتنے ہیں foreign policy کسی ایک ادارے نے اس کو دعوت نہیں دی کہ آکے ہم سے بلا یہ اس کی یہ اوقات اس اللو کے چرخے کی embassy کے اندر بلاتے ہیں یہ ذرا تصویریں دیکھیں سر مجھے تو اس میں کوئی نہ thinking مندہ نظر آتا ہے نہ کوئی tank نظر آتا ہے ایسی وہ شکلیں دیکھیں اور سر یہ دوسری بات ہے کہ اس ملک کی ذلت خود ذلیل کرواتے ہیں اتنا بڑا سوفا بیج میں اس گسپینڈوے کو بٹھایا خود کونے میں جا کے ambassador وہ لیمپ کے ساتھ گساوا اور ساتھ ایک صوفے کے ساتھ بڑی کرسی ڈی جی آئی ایس آئی کو دی آپ جب خود اس قسم کی symbolism کریں گے سر خود کریں گے میرے اگر نظر ہوتا اس کو صوفے کے ایک انڈ پہ یہ بیٹھتا ambassador دوسری انڈ پہ بیٹھتا صوفے کے بھائی ambassador یہ ambassador سے protocol میں جولئیر ہے by the way سمجھ گئے نا سر یا اگر جولئیر نہیں ہے تو equivalent ہے تیکھ گئے نا سر یہ میں نے سر تین لوگوں کو فون کیا جو کہ جنرلسٹ ہیں ڈی سی کے اندر اور think tanks کو جانتے ہیں میں نے کہا یار کوئی مجھے ایک ایسا ایک آدمی بتا دو جو کہ نامور ہو جو اس میٹنگ میں گیا تھا دونے نے تو ہس کے جواب دیا کہ آپ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ کو آتا ہے تیسرے نے کہا کہ مجھے بالکل علم نہیں ہے کہ کون گیا اور کیسے گیا اگر مجھے نہیں بلایا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے بلاتے تو میں یہ بتا دیتا ساری بات تو سر یہ اگر اس یہ آدمی اس نہج پر پہنچ گیا ہے زلالت کے پاکستان کی بیستی کروائی فوج کی بیستی کروائی ڈیپلومیٹک کور کی بیستی کروائی امبیسٹر نے اپنے آپ کو زلیل کروایا مسعود خان نے ہر ایک کو زلیل کرائے انہوں نے تو یہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے بات یہ ہے کہ think tank میں جو لوگ ہوتے ہیں چاہے ہم ان سے اختلاف کریں یا ان کی بات کو تسلیم کریں لیکن پھر بھی ان کا ایک میار ہوتا ہے ایک standard ہوتا ہے وہ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی intellectual level پر ان سے بات چیت ہو اب اس بندے سے آسم منیر سے کونسی intellectualism کی توقع وہ رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ totally shallow آدمی ہے اور بلکہ میں تو یہ آپ سے عرض کروں آپ کے سامعین اور ناظرین کے گوشت گزار کروں کہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں امریکہ میں امریکن establishment کے عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان آرمی جو ہے unreliable ہے بلکہ اس آدمی کے متعلق بالخصوص وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ fraudia ہے اور یہ ان کی ان کی جو ہے نا یہ میں ان کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے وہاں سے پتا چلی ہیں تو وہ کیوں اس کو کوئی اہمیت دے خاص طور پر think tank کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ اگر کوئی بات کرے بھی اس پر ہم کیوں بھروسہ کریں یہ تو بالکل ہی unreliable لوگ ہیں تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا اگر کوئی think tank کو یہ address کرتا تو think tank کے جو لوگ تھے وہ اس کو invite کرتے اس کو تو کسی نے نہیں کیا ایمبیسی میں اب یہ ایمبیسی نے کہہ دیا اور آئی ایس پی آر نے کہہ دیا یہ think tank کے لوگ ہمیں بتا دیں کوئی نام تو دے دیں یار کون سے think tank کے لوگ آئے تھے یہ اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کر وہاں پر بٹھا دیا بلکہ میں جو تصویر دیکھ رہا تو اس میں بہت سارے ایمبیسی کے employees بیٹھے ہوئے تھے ہاں ہاں ایمبیسی کے employees ہے کوئی پتہ نہیں صرف کسی کی بال گولڈن کر کے عورت کو بٹھا دیا ہو وہ کونے میں رائٹ پہ بیٹھی ہے اس کو کہا کہ یہ جلدی سے گولڈن کرو بال اپنے گولڈن کر کے گوری بن کے آجو انفورشنیٹلی یہ جو ہے نا اپنی بیستی کرانے کے اس میں ہے اتنا دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی بیستی ہو رہی ہے اس وقت صرف ایک ایک بندے کے نہیں پاکستان کی بیستی ہو رہی ہے اسی سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے وہ دیکھ رہے نظر میڈل ایسٹ کی وہ جو کوپا کانفرنس میں کاکڑا گیا تھا وہ کونے میں حوال دا وہ جو بیرہ تھا نا بیرے کے ساتھ اس کو کھڑا کے کھڑا کیا تصویر میں اچھا سر اجازت لیتے ہیں آج کے لیے بڑا میں تو بہت خون کیا حصور ہوتا ہوں خدا انقلاب ہے سر یہ جب تک کہ آپ نے بات صحیح کی انٹیلیکچول ایک ذہن میں تبدیلی نہیں آئے گی اور اس کے بعد پھر ایکٹیویزر نہیں ہوگی یہ یہ ملک یہ نہیں بچ سکے گا جب تک آپ نے نظام ننازی نظام بدلنا ہے یہ یاد رکھیں چیروں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا سر اجازت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو حفظ امان میں رکھے آپ کے ایرویال کو حفظ امان میں رکھے پاکستان کو حفظ امان میں رکھے پاکستان کی جو اصل حقیقی انقلابی جنگ ہے اس کے لیے جو لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفظ امان میں رکھے جو بیچارے حقیقی اس انقلابی جنگ میں قید میں ہیں مصیبتوں میں بشمول امراندکار اللہ اسمانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں احسان کریں کہ یہ سارے لوگ باہر آئیں اور یہ ایک انقلاب لے کے آئیں کہ نظام کو اس کو جڑوں سے اٹھا کے پھیک دیں اور بیچاری جو شہید ہو گیا اللہ اسمانہ تعالیٰ ان کی درجات بن کریں پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد الہی آمین السلام علیکم خدا پس بہت شکریہ